بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو کلاس امید کرتی ہوں آپ خریت سے ہوں گے بیٹا اپنی اسلامیات کی کتاب کا پیج نمبر 48 کھولیں آج ہم باب نمبر 4 کے سبق نمبر 2 استاد کا اعترام کی مشک کے سوال نمبر 2 سے اپنا کام شروع کریں گے سوال نمبر 2 ہے سبق پڑھئے اور اس میں سے اپنا پسندیدہ جبلہ منتخب کر کے لکھئے آپ نے اس سبق کو اچھی طرح پڑھا ہے ابھی بھی اگین آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس میں سے جو آپ کو سب سے اچھا جملہ لگی کا جواب کا پسندیدہ ہوگا اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے سوال نمبر 3 ہے رنگ بھریے اور زبانی یاد کیجئے یہاں پر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا آپ نے اس حدیث پاک میں اپنی پسند کی رنگ بھی بھرنے ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے سوال نمبر 4 لائن کے ذریعے درست الفاظ کو ملا کر جملے بنائیے جیسے یہاں پر انہوں نے آپ کو مثال بھی دیا ہے اسلامی معاشرے میں استاد کا مقام بہت بلند ہے اسی طرح آپ نے آگے باقی الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے بنانے ہیں جیسے استاد بچے کو اب آپ چیک کریں گے کہ کون سے الفاظ کے ساتھ یہ ملیں گے الفاظ تو جملہ بنیں گا پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے نمبر 3 پہ آ دیں استاد کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے استاد کی بات پر چیک کر لیں یہ اس کے ساتھ ملائیں الفاظ تو جملہ بنتا ہے عمل کرنا چاہیے استاد کی بات پر عمل کرنا چاہیے لاسٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کا اعترام کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے اس طرح اس کو میچنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد نیکس پیج پہ آئیں پیج نمبر 49 پہ سوال نمبر پانچ ہے سوچیے اور بتائیے آپ اپنے استاد کا اعترام کس طرح کرتے ہیں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنے استاد کا اپنے ٹیچر کا کس طرح اعترام کرتے ہیں اور آگے سوال نمبر چھے ہے اپنے استاد کے اعترام کی حوالے سے دو باتیں لکھئے اب یہاں پر لکھا ہے میں اپنے استاد کی بات مانتا ہوں آپ اگر بچی ہیں تو آپ نے لکھنا ہوگا اپنی مرضی سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی دو جملے آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں میں اپنے استاد کی بات مانتا ہوں یا مانتی ہوں میں اپنے استاد کو سلام کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس طرح کے اور بہت سارے جملے جو آپ کے مائن میں آ رہے ہیں آپ نے اپنی پسند سے یہاں پر لکھنے ہیں موسیقی